ہیلو ایوری وان سے ملنے کے لیے ہو لیکن لن تو الٹا شیعہ کو یہاں سے باہر بھیج دیتا ہے شیعہ چویان سے ہیلپ مانگتی ہے اپنی شادی کو بچانے کے لیے انہوں سے کہتی ہے لیکن چویان سمجھ جاتا ہے کہ شیعہ چاہتی ہے کہ چویان آنران کو اپنی طرف اٹریٹ کرے دن وہ لن کا پیچھا چھوڑ دے لیکن چویان ایسا کرنے سے صاف منع کر دیتا ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کی یہ فوٹوز بھی پہنچ جاتی ہیں چویان کے ڈیٹ کے پاس شیعہ کو پتا چلتا ہے کہ آنران نے لن کے لیے سوپ بنایا ہے تو آدھا اپنے آپ کھا لیتی ہے آدھا اپنے ڈوگی کو کھلا دیتی ہے آنران بھی اس پہ کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے لن کو بتاتی ہے کہ جسے بنانے کے لیے میرا پورا دن لگ گیا ہے وہ سوپ اس نے ڈوگی کو کھلا دیا آنران رات کو کافی لیٹ تک سوکے صبح اٹھتی ہے ان اسے کافی زیادہ تھکان محسوس ہو رہی تھی آنران لن سے پھر سے ملنے کے لیے آتی ہے جس پہ لن اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے بار بار مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہیے بھلے ہی مجھے کچھ یاد نہ ہو لیکن میری وائف شیعہی ہے اور اسے اچھا نہیں لگتا آنران لن کے لیے پھر سے سوپ بنا کے لائی تھی جس میں اسے تھوڑی سمیل آ رہی تھی یہ آنران کو اپنا فون لینے کی بہانیاں سے بھیج دیتا ہے اس کے سامنے جب تھوڑا سوپ لینے پیائے بھی تھا وہ اسے واپس نکال دیتا ہے اور جب تک آنران آتی ہے تو سارا سوپ ختم ہو چکا تھا لن کو نیند آنے لگی تھی اس لئے آنران اسے لٹا دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہیں میری بات بھی ماننی ہوگی تب یہاں پہ شیعہ بھی آ جاتی ہے اور آنران کو ایسے دیکھ کے اس کے ساتھ کافی ساری بیعث کر کے اسے یہاں سے بھگا دیتی ہے اور سوتے ہوئے لین کو کہتی ہے کہ تم اسے اپنے اوپر اسے کیسے لٹا سکتے ہو لیکن لین جاگا ہوا تھا اور نہ ہی اس نے وہ سوپ پیا تھا جسے کہ وہ ٹیس کے لئے بجوا دیتا ہے جس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ملے ہوئے تھے جسے پینے کے بعد کوئی بھی اسے ہپنوٹائز کر سکتا تھا جیسے کہ آنران کر رہی تھی بلکہ اس کے دو سال کی میموری بھی ہپنوٹائزیشن سے ہی بھگائی گئی تھی لین کو اس سوپ پہ شک اس لئے ہوا تھا کیونکہ آنران نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا سوپ شیعہ نے انڈوگی نے پی لیا ہے ان اس کے بعد ہی شیعہ پوری رات تک سوتی رہی تھی ان وہ ڈوگی بھی اس لئے لین پتا کرواتا ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے آنران نے کیا کیا ایکٹیوٹیز کی تھی وہ کہاں کہاں پر گئی تھی تب ہی شیعہ وینلی سے پوچھتی ہے کہ کیا آنران نے ہی پہ ہے لیکن یہ تو اتنا زیادہ وفادار تھا لین کا تھا لین کا تب ہی شیعہ لین کو باہر ہی دیکھ لیتی ہے وہ اس کے پاس جانے ہی والی تھی کہ اسے چویان کے پاپا کا بلاوا آ جاتا ہے اس میں اسے کچھ گربر لگ رہی تھی اس لئے وہ جیا کو بول کے جاتی ہے کہ وہ یہ بات چویان کو آنران کو بتا دے چویان کے ڈیڈ شیعہ کو صاف سبدوں میں کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹے کے ساتھ دکھو کیونکہ میں نے اپنے لڑکے کے لئے وائپ ڈونڈ رکھیا یعنی کہ آنران شیعہ نے اتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تب ہی چویان بھی آ چاہتا ہے وہ بھی اپنے پاپا سے بہنس کرتا ہے کہ وہ کسی کو ایسے پریشان کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس کے پاپا کہتے ہیں کہ اگر میری بات مانوگے تب ہی تو اپنی لائف انجوئی کر سکتے ہو برنا تو میں تمہیں بڑا پریشان کروں گا یہ چویان کو مارنے بھی لگتے ہیں جو کہ شیعہ اپنے اوپر لے لیتی ہے چویان اس کی چور دیکھی رہا تھا کہ یہاں پہ لین بھی آ جاتا ہے اب لین چویان کے پاپا کی خبر لیتا ہے کہ آپ میری وائف کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اب جب انہیں پتا چلتا ہے کہ شیعہ چویان کی گرل فرن نیبل کی لین کی وائف ہے تو یہ لین سے سوری بولتے ہیں لیکن شیعہ کو اس نے مارا تھا یہ کیسے بداشت کر سکتا تھا لین اس لئے چویان کے پاپا کی کمپنی سے اپنے سارے کانٹریکٹس توڑ لیتا ہے لین شیعہ کو دوائی لگانے کے لیے آتا ہے جہاں بھی شیعہ ایسے کہتی ہے شیعہ کو کافی زیادہ افسوس تھا کہ وہ یہ بات لین کو تب نہیں پتا پائی جب لین کو وہ یاد تھی یہ لین سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی اور نہیں ہے تو کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو کیا تم خود کو ایک چانس دے سکتے ہو مجھے لائک کرنے کا مجھے جاننے کا لین شیعہ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا یہ شیعہ کو کس کر لیتا ہے کیونکہ اس کی مہوری واپس آگئی تھی جب سے اس نے آران کے اوپر انویسٹیکیشن سٹارٹ کی تھی لیکن اب آران کا علاج ہونے والا تھا جسے کی لین اسے جگہ پہ لے کے آتا ہے جہاں پیکسیڈینٹ کے بعد آران اسے لے کے آئی تھی لین کو انویسٹیکیشن میں یہ بھی پتا چلا تھا کہ آران نے کسی ہپنو تھرپس کو کہا تھا کہ لین میرا ہزبینڈ ہے لیکن وہ کسی اور کو پیار کرنے لگا ہے اور میں یہ نہیں چاہتی اس لئے اس کے دو سال کی مہموری ہپنوٹائزیشن سے بھگا دی جائے اب جب آران کی ساری اصلے سامنے آ گئی تھی تو وہ بھی بول دیتی ہے کہ ہاں میں تمہیں شیعہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے میں نے یہ سب کیا لین کی آداش بھگانے کے بعد بھی یہ اس کے سوپ میں دوائی ملاتی تھی کبھی اسے دوبارہ سے شیعہ سے پیار نہ ہو جائے بڑا اپنا بھاندہ پوڑنے پر اب یہ اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ چاہے تم اسے پیار نہ کرو لیکن پلیز میرے ساتھ اپنی دوستی مت توڑو لینے سے یہ دھمکی دے کر چلا جاتا ہے کہ اب کی بار تو میں نے تمہیں فرینڈ سمجھ کا چھوڑ دیا ہے لیکن نیکس ٹائم اگر تمہیں کچھ ایسا کیا تو میں اپنی فرینڈشپ بھول جاؤں گا شیعہ لین سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے جب لین نہیں بتاتا تو یہ وینلی سے پوچھتی ہے فون کر کے کہاں پہ تھا لیکن وہ تو اب بھی بول دیتا ہے کہ لین ابھی میٹنگ میں ہے لین کو میسیز کرتا ہے کہ آپ کی میسیز آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں لین بھی اس پہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں آگے سے کچھ پوچھنا ہو تو تم مجھ سے ہی پوچھنا ہو اندین اسے آر رانگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے یہ تینوں یہ ایک ریالیٹی شو کے لیے آتے ہیں جس میں شیعہ کو ٹاس ملتا ہے کہ اسے کسی کو بھی فون کر کے اس سے ای لیو بلوانا ہے شیعہ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کسے کول کرے لیکن تب ہی لین کا کولا جاتا ہے جو کہ شیعہ کو ای لیو بھی بول دیتا ہے وہ یہ ٹاس تو جیت جاتی ہے لیکن اس شو میں ہونے کے ویسے لین کی باتیں سب ہی سنتے ہیں سب ہی کو پتا چل جاتا ہے کہ شیعہ لین ڈیٹ کر رہے ہیں کسی کو تو اور کوئی نہیں فرق پڑتا لیکن شکشک کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ شیعہ سے چڑھ کے کہتی ہے کہ تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا اور اچھا اس لئے لین نے وہ پروڈکشن رکوا دی تھی ان اس ایکٹر کو بھی بھگا دیا تھا جس کے بارے میں شیعہ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا شیعہ کی مینجر اسے پھر سے کہتی ہے کہ یہ ہماری کمپنی کی پولیسی ہے کہ جس کے ساتھ تم ڈیٹ کرو تو ہمیں بتاؤ لیکن تم نے ہمیں نہیں بتایا لیکن اب جب اتنی بڑی کمپنی کا سی ای او شیعہ کو ڈیٹ کراتا تھا وہ فرز ملنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کے لئے اسے دوسرے شہر میں جانا تھا لین کی باتوں کو لے کے آنران کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا تب ہی ناناکے سے کہتا ہے کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہو پایا میں نے تو تمہاری کتنی زیادہ ہیل کی تھی چلو کوئی نہیں میرے پاس اب ایک سیکرٹ آیا ہے جس سے کہ میں نے ایک اور پلائنگ کیا ہے شیعہ کو لین کی گھر پہ ایک لوکر دکھائی دیتا ہے شیعہ سوچتا ہے کہ لین ہر چیز کا پاسوارڈ ان دونوں کی ڈیٹ اوپر لکھتا ہے تو یہ اس کا بھی وہی ہوگا لیکن تب ہی لینہ کے اسے روک دیتا ہے ان بتاتا ہے کہ اس میں کوئی ضروری ڈاکیمنٹس رکھے ہیں جب لین کو پتا چلتا ہے کہ شیعہ کسی دوسرے شہر میں جاری ہے اس سے دور تر سے کافی زیادہ سیڈ فیل ہوتا ہے جیعہ کو کافی زیادہ پین ہو رہا تھا جس پہ وینلی اس کے لئے دوائیاں لاتا ہے اس کی کافی زیادہ کیر کرتا ہے ان جیعہ کو بھی اس کی کیرنگ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے شیعہ بیزنگ جا رہی تھی تو وہ جیعہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتی ہے یہ سب ہی یہاں پہ پہ پہنچ کر کارڈز کھل دے ہیں جہاں پہ چویان کے پاس کافی اچھے کارڈز ہونے کے باوجود بھی وہ انہیں یوز نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ شیعہ کو جیتا نہ چاہتا تھا لیکن شیعہ کی جگہ جیت چاہتی ہے جیعہ چویان کی اس بات کا جیعہ کو بھی پتہ چل رہا ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ پکا چویان کے اندر شیعہ کے لئے فیلنگز ہیں لین کا شیعہ کے پہ غیر من نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ بھی وہیں پہ جانے کی ڈیسائیڈ کرتا ہے شیعہ چویان کے ساتھ پارٹی میں آتے ہیں لیکن یہاں پہ میڈیا انہیں گھیڑ لیتی ہے اس لئے شیعہ الگ چلی جاتی ہے یہاں پہ اپنی کمبری کے سیڈ سے نان بھی آئے ہوا تھا جو کہ شیعہ کو ڈرنگ دیتا ہے تب یہاں پہ کچھ لوگ شیعہ کو ایڈ کے لئے اوفر دینے بھی آ جاتے ہیں اس لئے چویان کے سامنے آکے کہتا ہے کہ مجھے میسٹر لین نے آ پہ اپنی گرل فرنڈ کی دیکھ بال کرنے کے لئے بھی جائے کیونکہ میں ان کا بیس فرنڈ ہوں دانی شیعہ سے نان کے بارے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے لیکن شیعہ کہتی ہے کہ میں کیوں بتا ہوں اچانک سے شیعہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اس لئے چویان اسے روم میں لے کے جاتا ہے اور اس کی طبیعت نان کے دیوے ڈرنگ کے ویسے بگڑی تھی کیونکہ اسے شیعہ کا سیکرٹ پتا چلا تھا اس نے کہا تاکہ میں بیمار ہوں اس لئے ڈرنگ اس کے ساتھ خفترناک ثابت ہوئی تھی لین بھی یہاں پہ پہ پہنچ گیا تھا جسے ان کی نان ملتا ہے یہ نان کو پہلے سے جانتا تھا اور اسے کافی نفرت بھی کرتا تھا نان اسے بتاتا ہے کہ میں نے ابھی چویان کو دیکھا وہ تمہاری گرل فرنڈ کو ہوتل کے روم میں لے کے جا رہا تھا لین بھی یہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ چویان اسے کہتا ہے کہ وہ سب اس کی دیکھ بال خود کرنا اور جیسے کہ نان نے اسے کہا تو لین کو اپنی فرنڈ پہ کوئی بھی شک نہیں ہوتا شیعہ لین کو ڈیٹ پہ چلنے کے لئے بولتی ہے اس کی طبیعت اب بھی تھوڑی خراب تھی لیکن وہ اس بارے میں لین کو کوئی بات نہیں بتاتی اور وہ ڈیٹ پلاننگ کر کے ہی سو جاتی ہے یہ دونوں یہاں پہ ڈرنک کر کے سو گئے تھے جب آنکہ کھلتی ہے تو جیہا چینل وینلی سے کہتی ہے کہ تم میرے بالوں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہو اور وینلی کہتا ہے کہ پھر تم میرے پر کیوں پڑی ہو اور انہیں اچھے سے ہوش آ جاتا ہے شیعہ لین ڈیٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی ساری مستی کرتے ہیں انہیں اس بھی شیعہ کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب چل رہی تھی اسی لئے یہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے یہ شیعہ کو بتاتی ہے کہ خون کی کمی کے ویسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے کی شیعہ کا لیوکیمیا کی سرجری کی تھی لین کے بون میرے ڈونیٹ کرنے سے لیکن اس ڈاکٹر کو اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا اس لئے شیعہ کو سرجری کی ریپورٹس لانے کے لئے کہتی ہیں جب شیعہ کو ڈونڈنے پہ وہ ڈاکٹر کہیں بھی نہیں ملتے اس لئے وہ اسی لوکر میں دیکھتی ہے ان جیسے کہ شیعہ کو لگی رہا تھا تو پاسورڈ ان دونوں کی ڈیٹو بڑھتی تھی تب ہی لین کا بھی فون آ جاتا ہے لیکن شیعہ کو بتا چلتا ہے کہ اسے کوئی بھی بڑی لیکویمیا میں نام کی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹی سی بیماری انیمیا تھی یعنی کہ شیعہ کو وہ بیماری تھی ہی نہیں جس کی وجہ سے اسے لین سے شادی کرنی پڑی لین بھی یہاں پر آ جاتا ہے شیعہ کے سب کچھ جاننے کے بعد وہ اسے صفائی دیتا ہے کہ جس ہسپٹل میں شیعہ نے اپنا ٹیسک کر آیا تھا اس کا انور اتفاق سے لین ہی تھا لین شیعہ کو پہلے سے ہی جانتا تھا اسے پیار کرتا تھا اس لئے اس نے شیعہ کی چھوٹی سی بیماری انیمیا کو بدل گے لیکیمیا نام سے ریپورٹ بنوا دی تھی جس سے کہ اسے لین سے شادی کرنی پڑے لیکن اس جھوٹ نے شیعہ کو بہت زیادہ ہٹ کر دیا تھا لین نبی بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ سے موکہ ملے تب بھی میں یہی کروں گا اس پہ شیعہ سے گصہ ہو کے جائے رہی تھی تب بھی وہ ادم سے بے ہوش جاتی ہے مجھے دوبارہ سے موکہ ملے